مجلس وحدت المسلمین جن میں سے ایک نام تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تھا اور اس کے نام سے اس کا کام واضح ہے اس کا مقصد کیا تھا پاکستان میں فقہ جعفریہ کا نفاظ اس جماعت میں سے ایک گروہ نکلا جس نے الگ ایک اسکری ونگ تشکیل دیا جس کا نام رکھا سپاہ محمد اب اس گروہ نے پاکستان میں ایرانی فنڈنگ کے ذریعے متشدد کاروائیاں شروع کی عام معصوم شہریوں کے قتل عام کے ساتھ ساتھ علماء طلباء صحافی دانشور یہاں تک کہ حکومت کے اداروں کے لوگ بھی ان کے ظلم سے نہ بچ سکے یہ طاقتور گروہ جسے ایران مالی فنڈنگ بھی فراہم کرتا تھا اور اس گروہ کو بقاعدہ ایران میں بڑا کر ٹریننگ دی جاتی تھی اور وہ ٹریننگ یافتہ لوگ آرام سے پاکستان میں کاروائی کرتے اور آرام سے نکل جاتے پاکستان گورنمنٹ نے اس گروہ کو کل آدم قرار دیا اور اداروں نے اس کے نیٹ ورک کو توڑ دیا مگر یہ نئے نام کے ساتھ میدان میں آئے جس کا نام رکھا مجلس وحدت المسلمین آج کل اس کا سربراہ راجہ زفر عباس اگر اس کا آج بھی ریکارڈ کیا جائے اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو سو فیصد ادارے بتائیں گے کہ یہ کہاں کیا کرتا رہا ہے راجہ ناصر عباس جو آج تحریق انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے اور پیٹی آئی اس کے پلٹ فارم کو استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک مذہبی شدت پسند تکفیری گروہ کے ساتھ جوڑ رہی ہے تحریق انصاف کا ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد سمجھ سے بالتر ہے یہ قابل مزمت ہے وطن عزیز پاکستان میں سو فیصد سنی مسلمان ہیں اس لیے ایسی ایک تنظیم جو ملک میں فرقاورانہ فاسدات میں ملوث ہو ایران اس کی پشت پر ہو اس کے ساتھ پاکستان کی ایک سیاسی اہم جماعت کا اتحاد بوجھ سے سوالیہ نشان جنم لیتا ہے اس لیے جہاں ہم مزمت کا طالبہ کرتے ہیں تحریق انصاف اس اعلان کو فلسور واپس لے ورنہ اس ملک میں فسادات کی ایک نئی لہر اٹھے گی جس کی ذمہ دار تحریق انصاف کے اس کے سر اس کی ذمہ داری ہوگی ادارے بھی اس بات کا نوٹس لیں اگر نو مئی کے واقعات پر نوٹس لے جا سکتے ہیں تو اس طرح کی شدد پسند کل ادم جماعتیں نام بدل بدل کر سیاسی جماعتوں کے لبادے میں ان کے ساتھ مل کر ملک کے استحکام اور دین اسلام پر اگر حملہ آور ہونے کی مضموم کوششیں سازشیں کرنے میں اقدام کرتی ہیں یا قدم آگے بڑھاتی ہیں تو ادارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ قریب سے ان کو روکیں ورنہ ملک میں ان کی لگائی گئی آگ وہ بھجھانے میں کئی صدیوں بیٹ جائیں گی ملکے لگا 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 ل